قدرتی ناگہانی آفات و بلیات سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ جب یہ آفات و بلیات آتی ہیں تو انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہتا زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت تیز سیلابی ریلہ کسی جگہ پر آیا ہوا ہے اور ایک شخص جو کہ شاید موجوں کے درمیان سے کشتیاں نکالنے کے ہنر کو اور اس داستان کو حقیقت سمجھ کر یہاں پر آ بیٹھا ہے یہ بندہ اپنے لمبے چوڑے ٹرک کو لیے اس تیز سیلابی ریلے کے اندر گھسیڑ دیتا ہے اب نہ جانے یہ کیا سوچ رہا تھا اور اس کی جو تھوٹس ہیں ان کی پروسیشن کا تو ہمیں نہیں پتا لیکن جس جگہ پر اس نے گاڑی گھسائی ہے وہاں پر یقینی طور پر اگر آپ پر بہت زیادہ فضل و قرم بھی ہو تب بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ سرکار کی عدیس کے موعد آپ لوگوں کو اس جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں پر خطرہ ہو اور یہ بندہ جان بوچ کے ادھر گھسا شاید اسے بہت زیادہ اعتماد تھا اپنی ڈرائیونگ سکلز پر یا پھر یہ جو سیلابی ریلہ ہے اس کو ہیزی لے رہا تھا خیر جو بھی تھا اوور کانفیڈنس کی یہ ایک ویڈیو نشانی ہے تو یہ بندہ وہاں پر آگے بڑھا اس بندے نے اپنے ٹرک کو اس سیلابی ریلے میں گھسیڑا اور کنارے کی دوسری طرف جانے سے پہلے پہلے اس کا جو ٹرک ہے وہ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو گیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے اس ٹرک کا جو کوکپٹ ہے یعنی جو ڈرائیور کی سائیڈ ہے جو ڈرائیور کا جو کیبن ہے وہ تھوڑا سائیڈ پر کھسکتا ہوا نیچے کے جانب جا رہا تھا اور پھر ٹرک کی پچھلی ساری سائیڈ جو ہے وہ بھی اس سیلابی ریلے کی ذات میں آ گئی اور پھر الٹی میٹلی پورا ٹرک کولاپس ہو گیا اور اس پانی کے سیلابی ریلے کے اندر گر گیا اب یہ بندہ وہاں سے اوپر آیا یہ اپنے ڈرائیورنگ کیبن کے باہر آیا اور یہ کھڑا مو دیکھ رہا ہے کہ اب اسے کوئی بچائے لیکن کیسے بچائے جائے اسے یہاں پہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے دور سے ایک تنہ جو ہے درخت کا ٹوٹا وہ بہتا ہوا آ رہا ہے لیکن کیا یہ اس تنہے پر سوار ہوا گیا نہیں ویڈیو یہاں تک ہی ہے آگے نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ شخص بچ گیا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا آپ کی قیمتی رائے کا مجھے کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا